اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل ہوفولی سب ٹھیک ہوں گے میں بھی الحمدللہ بلکل ٹھیک ہوں ابھی مارننگ میں میں صبح صبح آپ لوگوں کو دکھانے لگی تھی کتنے خوبصورت سے پرندے جو تھے وہ میرے گارڈن میں آئے ہوئے تھے میں نے برڈ ڈالی تھی ان کو کئی تو پیسہ ہوتا ہے کہ رات کی بچی ہوئی اگر روٹی ہوتی ہے یا پھر کوئی چاول وغیرہ ہوتے ہیں جو نہیں کھانے ہوتے ہیں تو میں اس طرح کوئی بھی چیز بیس نہیں کرتی ہوں میں گارڈن میں ڈال دیتی ہوں اور پرندے آتے ہیں اور آرام سے کھا لیتے ہیں اور آج تو میرے بچے اتنے خوش تھے کیونکہ ان کو یہ دو وائٹ کلر کے جو تھے خوبصورت سے برڈ نظر آ رہے تھے اور یہ آج کل کچھ دنوں سے ریگولر ہو رہا ہے کہ یہ روز ہم لوگ کے گھر آتے ہیں اس طرح برڈ اور یہ جو وائٹ والے ہیں اور یہ بیٹھتے ہیں کبھی دفعہ ہوتا ہے کہ تھوڑا سا کچھ لیتے ہیں کھانے کے لیے لیکن یوزلی بس بیٹھتے ہیں دیکھتے ہیں اور جلے جاتے ہیں تو یہ اتنے خوبصورت لگتے ہیں میرے بچوں کو میں ان کو باہر نہیں جانے دیتی کیونکہ مجھے ایسے ہوتا ہے کہ اگر یہ باہر جائیں گے تو وہ اڑ جائیں گے پرندے لیکن بس دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا نظام ایسا رکھا ہوا ہے کہ میں نے اب ان کو کھانا ڈالتی ہوں تو ہر روز صبح کو جب میں باہر نکلتی ہوں اتنے سارے پرندے جو ہیں وہ میرے گھر کے آس پاس جوتے ہیں جیسے شاید ان کو امید ہوتی ہے کہ ہم لوگوں کو بھی کھانا ملے گا تو ابھی جو تھا میں آپ لوگوں کو لکھا رہی تھی کہ جو لاس میں میں نے کڑی بنائی تھی اور میں نے جبنے لیے ڈائیٹ کی کڑی نکال لی تھی اس کے ساتھ میں نے روٹی بنائی تھی اور اس کے پر دیسی کھی لگایا تھا یہ میرا آج دل کر رہا تھا کہ میں ناشتے میں کھاؤں اور ناشتے میں کیونکہ میں نے کڑی جو تھی وہ نہیں کھائی تھی تو میں نے سوچھا کہ میں ناشتے میں کڑی اور روٹی کا ساتھ ناشتہ کرتی ہوں آج اور آج میں بنانے لگی ہوں ریڈ ویلوٹ کیک اور میں آپ لوگ کے ساتھ سٹیپ پہ سٹیپ اس کی جو ہے وہ ریسپی شیئر کروں گی سب سے پہلے تو ہم کیک فلاور بنائیں گے اگر کسی کو کیک فلاور بنانا نہیں آتا تو آج ہم پہلے وہ والا ٹرائی کریں گے کیک فلاور بنانا کوئی بلکل مشکل نہیں ہے میں نے ایک کپ میدہ لیا تھا اور اس میں سے میں نے دو سپون نکال لیے پہلے ایک کپ پورا جو ہے وہ میدہ لیا اور اس میں سے دو سپون نکال لیے اور وہ دو سپون جو تھے میں نے کون فلاور کے اڈ کی ہے تو مجھے بیسکلی اپنے ریڈ ویلوٹ کیک کے لیے چاہیے دو پورے کپ اور دو ٹو بائی تھرڈ کپ مجھے ریڈ ویلوٹ کیک چاہیے اس اس پی کی جو ساری انگریڈیئنٹس ہیں وہ میں دسکرپشن باکس میں لکھ دوں گی تو میں نے ایک کپ کے لیے جو تھا پہلے دو چمچ کون فلاور اس میں اڈ کیے پھر میں نے دوسرے کپ کے لیے بیسے ہی کیا کہ میں نے فل کپ لیا اور اس میں سے دو سپون نکال لیا اور دو سپون اس میں میں نے کون فلاور کے اڈ کیے اور جو ٹو بائی تھرڈ کپ تھا وہ میں نے نکال لیا اور اس میں میں نے جو ہے وہ ہاف ٹی سپون جو تھا وہ میں نے کون فلاور کے اڈ کیا تو ایسی کرنے کے بعد میں نے اس کو چھان لیا اور یہ جو ہے ہم نے فور ٹو فائف ٹائمز جو ہے ہم نے اس کو چھاننا ہے اور چھاننے کا مقصد یہ ہے کہ جو ہم لوگوں نے اس میں کون فلاور اڈ کیا ہے فلاور کے ساتھ میدے کے ساتھ جو کون فلاور اڈ کیا ہے وہ اچھا سا جو ہے وہ مکس ہو جائے تین سے چار دفعہ جو ہے وہ میں اس کو چھانوں گی ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ طریقے سے اور اس کے بعد اس میں اچھا سا جان یہاں تو چمچ چلا لیں اور یہاں پھر وسک کے ساتھ اچھا سا اس کو مکس کر لیں تاکہ جو میدہ اور جو کون فلاور ہے وہ اچھا سا مکس ہو جائے اگین میں ریپیٹ کر دیتی ہوں کہ میں نے ایک کپ جو تھا فل فلاور کا لیا تھا اور یہ اپنے میشرنگ کپ یوز کرنے ہیں اور اگر آپ سپون کے بس آپ سے چلتے ہیں تو جیسے سولہ سپون ایک کپ میں سولہ سپون ہوتے ہیں اور اگر آپ نے سولہ سپون لیا ہے تو آپ نے چودہ سپون ہم نے رکھنے ہیں اور باقی سولہ میں سے دو مائنس کر دینے ہیں چودہ رکھیں گے اور دو جو ہے ہم کون فلاور یوز کریں گے تو ایسے کر کے آپ ایزلی کیک فلاور بنا سکتے ہیں تو ابھی میں نے جو تھا یہ 3-4 ٹائم جو تھا اس کو چھان لیا تھا اور ریسیپی کی ریکوائرمنٹ کے لئے مجھے بٹر ملک شایئے تھا اور میں نے بٹر ملک جو تھا میرے پاس تھا نہیں تو میں نے سوچے کہ میں خود ہی گھر میں بنا لیتی ہوں تو یہ میں نے ایک کپ جو ہے دودھ کا لیا ہے اور اس میں ایک ہی جو سپون ہے ون سپون ٹیبل سپون جو ہے میں اس میں وینگر کلوں گی وائٹ وینگر وہ لینے کے بعد میں اس میں مکس کر دوں گی اچھے سے مکس کرنے کے بعد اس کو میں رکھ دوں گی دس منٹ کے لیے تو آپ کا اچھا سا بٹر ملک جو ہے وہ ریڈی ہو جاتا ہے اور یہ والا جو ہے چھوٹی چھوٹے پروسس تھے یہ میں نے کر کے رکھ لیا تھے تک کہ جب میں کیک بنا ہوں تو میرا سب کچھ جو ہے جو میرا کیک میں مجھے ریکوائرمنٹ ہے تو وہ مجھے ضرورت میری ایزیلی پوری ہو جائے تو ابھی میں نے وہ چھان لیا تھا 3-4 ٹائمز چھاننے کے بعد اب میں اس میں جو ہے اسی کیک فلاور میں میں کوکو پاورڈر ایڈ کروں گی اور وہ بھی میں دو ٹیبل سپون ڈالوں گی اور یہ دیکھیں جو نائف ہے اس کے ساتھ میں اس طرح تھوڑا سا سکریپ کر لیتی ہوں تاکہ لیول کا جو ہے ہمیشہ فلاور یا کوکو فلاور یا شوگر جو کچھ بھی ہے وہ لیول کی اس میں جائے زیادہ نہ جائے کوکو فلاور ایڈ کیے تھے اور اب میں اس میں جو ہے سالٹ ایڈ کروں گی 1 ٹی سپون اور سالٹ ایڈ کرنے کے بعد میں اس کو چھان لوں گی اور اچھا سا کیونکہ کوکو پاوڈر جب بھی میں اس میں ایڈ کرتی ہوں اور جب بھی آپ کوکو پاوڈر یوز کریں آپ اس کو ہمیشہ چھان لیں چاہیے وہ جتنی مرضی اچھی کوالٹی کا کیوں نہ ہو اس کو ہمیشہ چھاننا چاہیے اسی میں جو ہے میں ایک ٹیبل سپون بھر کے میں اس میں ڈال دوں گی بیکنگ پاوڈر کا اور ایک ہی ٹیبل سپون میں اس میں سوڑا بائکارب یعنی کھانے کا جو سوڑا ہوتا ہے جس کو ہم میٹھا سوڑا بھی کہتے ہیں کھانے کا جو سوڑا ہوتا ہے وہ ہلا میں اس میں سوڑا بائکارب ڈال دوں گی ڈالنے کے بعد میں اس کو یہ میں نے چھان لیا ہے اور یہ میرے ڈرائی انگریڈینٹس ہیں یہ بلکل رڈی ہو گیا اب میں ان کو میں اچھا سا مکس کر لوں گے اور اگین اس میں کیک فلاور ڈالا تھا اور اس میں کوکو پاوڈر ڈالا اگر آپ کو پاوڈر ڈالا تھا تک کہ تھوڑا روم ٹیمپریچر پر نرم ہو جائے اور اس کے بعد میں اب اس میں شوگر ایڈ کر رہی ہوں ون کپ اور اس کے بعد ون ای نا ہاف کپ سو ڈیڑھ کپ جو ہے میں اس میں شوگر ایڈ کر رہی ہوں ڈیڑھ کپ تو ڈیڑھ کپ شوگر جو ہے وہ تھوڑی تھوڑی کر کے ایڈ کروں گے اور یہ پسی ہوئی شوگر ہے اور دانے والی شوگر نہیں لیجے گا تو یہ لینے کے بعد میں اس کو جو ہے بیٹ کر رہی ہوں اور تھوڑی تھوڑی کر کے اس لیے کر رہی ہوں کیونکہ شوگر اور جو بٹر ہے وہ اچھا سا مکس ہو جائے ایک ساتھ ساری شوگر نہیں آئڈ کرتے نہیں تھوڑی تھوڑی کر کے کرنی ہے جیسے میں نے ایک کپ لیا تھا تو ایک کپ جو میں نے آدھی ڈال دیا اس کو مکس کیا اس کے بعد پھر آدھی ڈال دی اور اس کو مکس کیا تو ایسے کر کے مجھے ڈیڑھ کپ جو ہے وہ شوگر آئٹ کرنی ہے ہاف کپ بٹر لیا تھا جو 113 گرام بنا 113 گرام اور ڈیڑھ کپ میں نے جو اس میں ہے وہ شوگر لیا پاوڈر شوگر اور اس کو اچھا سا بیٹ کروں گی اچھا سا ایک کپ کریمی سا جو ہے وہ ٹیکسچر آجائے ایکس میں نے روم ٹیمپریچر پہ رکھے ہوئے تھے اور ہمیشہ جب ہی آپ بیکنگ کریں تو کم از کم دو گھنٹے پہلے جو ہے وہ اپنا بٹر اور ایکس جو ہے وہ باہر نکال کے رکھتے وان بائی وان کر کے اس میں ایکس ڈالوں گی اور اس میں ٹو ایکس جائیں گے پہلے میں نے ایک ڈالا تھوڑا سا بیٹ کیا اور میں نے دوسرا ڈالا اور اس کو میں تھوڑا سا بیٹ کر لوں گی یہ اتنا مزے کا جو ہے وہ ریڈ ویڈ ویڈ کےک بنا تھا میں نے فرس ٹائم ٹرائی کیا تھا اور الحمدللہ بہت اچھا بنا تھا یہ میں اپنے بیٹی کی جو ہے برڈے کے لیے بنا رہی تھی اور سب نے بہت پسند کیا تھا شکر الحمدللہ بہت اچھا بنا تھا تو اب جو ہے میں اس میں ویشٹیبل آئل ڈال رہی ہوں آپ کے پاس کوئی سبھی ویشٹیبل آئل ہے اس کے بعد میں نے اس میں ونیلا ایسنس لیا یہ میں نے دو ٹی سپون لیا اور بھر کے دو ٹی سپون ڈال دی ہیں ویشٹیبل آئل اور اب میں اس میں ویشٹیبل آئل ایڈ کریوں وائٹ ویشٹیبل آئل وان ٹیبل سپون اور یہ میں ڈال دوں گی یہ سب کچھ جو ہے میں نے یہ اسی جو لیکوڈ والے میں سارا کچھ ڈال کے میں اس کو مکس کر لوں گی اور اور مکس کرنے کے بعد میں اس کو اچھا سا بیٹ کر لوں گی تک کہ جو آئل ہے اور جو میں نے وانیلا ایسنس ڈالا ہے اور اس کے علاوہ جو میں نے وینیگر ڈالا ہے وہ اچھا سا مکس ہو جائے اور وینیگر جو ہے وہ اس ریسیپی کی ریکوائرمنٹ ہے کیونکہ وینیگر کے بغیار جو ہے وہ آپ کا ریڈ والویٹ کیک وہ نہیں ہی منچہ بنتا اب میں نے جو ہے ریڈ فوڈ کلر لیا اور یہ ایکچولی میرے پاس تھا ریڈ بیری کلر لگا تھا کہ اس سے بڑا اچھا سا کلر آ جائے اور میں نے بڑی کوشش بھی کی اچھا سا ایک جو ریڈ کا سٹرونگ کلر آتا ہے وہ آ جائے تو مجھے میں نے تھوڑا سا اس میں ڈالا لیکن وہ پھر بھی مجھے نا وہ پنکش سا ریڈ کلر دے رہا تھا جو ریڈ جو ویلویٹ کے ریڈ کلر ہوتا وہ نہیں آرہا تھا تو پھر مجھے تھوڑا سا جگار لگانا پڑا اور میں نے سوچا کہ میرے پاس جو چاول میں ڈالتے ہیں جب ہم چاول بناتے ہیں تو اس پہ جو ریڈ کلر ہوتا ہے اور بہتر ملک مکس ہو گیا کلر جو تھا میں اپنے بٹر ملک بنائی تھا اس میں مکس کیا اور اب میں تھوڑا تھوڑا جو ہے جو ملک مکس بٹر ملک تھوڑا سا ڈرائی انگریٹ ٹال اور تھوڑا تھوڑا مکس کر لیں تو اس طرح کر کے آپ لوگ نے اپنا مکس کر لینا ہے اوون ملک 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 180 پہ اور اس کے علاوہ میں جو جس میں میں بیک کر نیا تو اس کو بھی ملک ریڈی نہیں ڈال دینا سارا جو ہم لوگ نے ڈرائی انگریڈینٹ سارا اگدم سے ڈال دینا کیونکہ سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ اس کو کیری کرنا بہت مشکل ہو جاتا اور گھٹھلی بن جاتی ہے تھوڑا تھوڑا کر دالیں جو ڈرائی انگریڈینٹ ڈال لیکوڈ دوں گی تو اچھا سا یہ مکس ہو جائے اور اس کے بعد تھوڑا دیر بہت اس میں بیٹر سلا گی تو یہ دیکھیں یہ بلکل exactly وہ ہی کلر جو ریڈ ویل 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 کلر مجھے مل گیا تھا اور یہ سارا کمال چابلوں والا جو فوڈ کلر اس میں بلکل بیٹر ریڈی ہو گیا تھا اور میں اس کو ٹرے میں ڈال لوں گی اور ڈال نے کے باد یہ دیکھیں میں ایسے ٹرے کی تھی اس کے لیجے بٹر پی پر لگایا تھا اور اوپر سے اوپر سے ڈال دیا تھا کے اوپر میرا چیز لکھی جو ریجنل ریقوائرمنٹ تھی وہ 500 گر تھی لیکن میں نے فیلی ڈی فیلی 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 پی لے لیا اگر کسی کو لگے کون سا تو آپ فیلی پی لے لیں پی پی ڈال ایک کپ اور ایک کپ کے باد ڈال 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 اور یہ پاوڈر شگر ہم اس کو کیسٹر شگر نہیں لیں ہم آئس شگر اس میں ڈال لیں گے تو یہ آئس شگر یہ دیکھیں یہ پہلے میں ایک ڈال اور اس کے بعد 4 ڈال 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 دی تھوڑا تھوڑا کر کے میں اس کو بیٹ کروں گی اور کیونکہ یہ کریم سپون ڈال 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 کے باد اس کو تھوڑا سا مکس کروں گی زیادہ اس میں بیٹ نہیں چلا گی اور یہ تیار کر کے اس کو میں رکھ ہمیشہ کریم چیز باہر نہیں رکھیں تو دیکھیں یہ جیسے ایسے کیا تو یہ اٹھتا ہے اس کی پی بنتی ہے ایس اور یہ ویپنگ کریم بھی ہے تو میں نے جو ویپنگ کریم تھی وہ میں نہیں لی تھی تو بس ڈبل کریم اور ویپنگ کریم لی ہے اور جو یہ ہم لوگ کے لیے بھی یوز کر سکتے ہیں اس کے اوپر لکھا ہے کہ یہ ویپ کے لیے بھی اچھی ہے اور کوکنگ کے لیے بھی اچھی ہے تو یہ لینے کے بعد میں اس کو بیٹ کروں گی اور یہ کریم جو ہے جب جب اس میں بیٹ کرتے ہے تو اس کو بہت دھیان کرنا پڑتا ہے کیونکہ جب بہت زیادہ بیٹ ہو جاتی ہے تو بلکل کنٹرول سے باہر ہو جاتی ہے اور آپ کی فروسٹنگ کے لیے بھیکار ہو جاتی ہے تو جیسے ہی کریم ٹھوڑی ٹھک ہونے لگے تو اس کے بعد آپ بیٹر مسلو کر دیں اور اس کے بعد چیک کرتے رہے ایک اور ٹپ دوں کریں 10 گرم کریم جو ہوتی ہے یا صحیح کریم جو نہیں ہوتی وہ صحیح نہیں رہتی ہے بیٹ کرنے کے لیے تو اس کا بھی سیچویشن کرنی ہے کہ اگر اس میں پیک سا بنتا ہے جب یہ اٹھائیں تو اس پیٹر کے ساتھ تو بس اس لیول تک کرنا تو یہ دیکھیں اٹھائیں اور یہ اٹھ رہی ہے تو بس یہ کریم بلکل ریڈی ہو گئی تھی اس کو میں اگر چلا آنگی بہت زیادہ تو یہ بلکل میری بیکار کریم ہو جانی تھی تو بس میں اس کو ایک لیول تک چیک کر دوں اور کریم جیسے ہی ہو گئی تھی اس کے بہارے process جو بہت time consuming ہوتے ہیں اور ان کو بہت دھیان سے step by step کرنا بھرتا ہے اور کیک کا دھیان رکھیں کہ بلکل cool ہو تو آپ اپنی icing اٹھ کریں تو یہ دیکھیں یہ ریڈی ہوگی تھی اور میں اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے اپنی cream چیز میں اٹھ کے بعد اتنی دیر میں اچھی سی ڈھنڈی ہو جائے اور ابھی میرے husband آگے ہیں اور ان کو بڑا شوق ہوتا ہے جب یہ کام ہو رہے ہوتے ہیں تو ہمیشہ کبھی بھی آپ کو پوچھتا ہے تو اس کو منع نہ کریں کیونکہ پھر یہ دوبارہ کوئی نہیں پوچھتا تو اس لئے یہ چیز بہت دھیان میں رکھنی پڑتی ہے تو اس کے بعد ابھی اچھا سا cream کے ساتھ mix کر کے اور اس کو جو ہے وہ فریج میں رکھتوں گی تک کیونکہ کیونکہ اتنی بیٹوئی ہے کہ وہ اس کی تھندک ختم ہو نہیں شروع گئی تو فریج میں رکھیں گے تک اچھی س تھنڈی ہو جائے اور میری بیٹی اس کو اتنی مزے کی لگی کہ مجھے آپ ایسی دے دو تو میں ایسی کھا لوں گی یہ نا حالکہ وہ cream چیز پسند نہیں کرتی تھی لیکن اس کو پتہ نہیں تھا اس کے اندر کی آر ڈال تو الحمدلللہ یہ دیکھیں کھ کھ کتنا اچھا بیگ ہو ہے اس کو میں نے سینٹر سے کٹ لیا تھا کیونکہ مجھے لگا کہ اس کو میڈل سے کٹ لوں گی تو بہت بڑا ہو جائے گا مجھے فریج میں رکھنا بہت مشکل ہو ایک چھوٹا سا جو ہارٹ بنانے کی کوشش کی تھی اور یہ اوور نائٹ سارا میں نے اس کو فریج میں رکھا تھا تھنڈا ہو گیا تھا اور میرے بیٹے کی برڈے جو تھی تھوڑا سا دیکوریشن کیا تھا اس کی سیکنڈ برڈے تھی بلون شلون لگائے اور میں ایڈیشن نہیں کیا بس کھانا کھا تھا اور اس کے باد کی کٹ کیا تھا اور یہ میں آپ کو دکھانا چاہ رہی ہوں اندر سے یہ کتنا سوفٹ تھا جب میں رات کو سارے گیس چلے گئے تھے اس کے باد میں اپنا جو تھا وہ انجوائی کیا تھا اور میں نے سوچا آپ لوگ کو پسند آئی ہوگی پسند آئی ہو تو پلیز لائک کیجئے گا اور مجھے انسٹرگرام بھی فالو کریں آپ سب اپنا بہت خیال رکھیں اللہ حافظ